قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی تو اچھا اس کو انہوں نے ریلیٹ کی ایک اور سوال کے ساتھ بھی تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور صورت الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرگرے سے پہلے اگر ایکزیکٹ نظر کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیمارییں چھپا رہے ہوتے ہیں گورا نہیں چھپاتا وہ تو ڈریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا جی تین چار مہینے نکالے گا تو ابھی اس کا نظر کا عالم شروع نہیں ہوا آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی اب تمہاری لائف اتنی ہے تاکہ وہ توبہ تو کرے یار اس کی بکشی جو ہو جائے گی اس کی تو مہج لگ جائے گی بتا دینا چاہیے اس کو بلکل نہیں چھپانا چاہیے چھپا کے یا تو آپ اس کو چار مہینے کو چار سال نہیں کر سکتے یہ تو اسٹیبلیش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے ارسل تک جی سکتا ہے اگر وہ تھرڈ یا فور سٹیج کا کینسر ہے اس کو فوراں بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لے نظہ کے عالم میں توبہ نہیں ہے وہ قرآن حکیم میں ہے آل آن اب توبہ کی تُو نے یعنی وہ فیرون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لائے اللہ نے فرمیا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے نظہ کے عالم سے پہلے پہلے تب توبہ قبول ہے تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے کافی دفعہ سنا ہوا ہے اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے وہ کہتا ہے فلان جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجل آنے کا نام توبہ ہے وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی اپنی رحمت کی وجہ سے اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا وہ نہ بھی سمیٹ تھی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا اس کو انہوں نے لیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی وہ مالک نیمت میں سے اور ان کے پھر کیوں دوزک میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی شہید ہونے کے باوجود شہید ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے ان کا معاملہ بھی سخت ہے ایک لائق شہید جب دونمری کرتا ہے تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا یہ دنیا کا بھی رول ہے یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا یہ بخاری میں بھی ملتی ہے مسلم میں دیٹیل سے ہے غزب خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ علیہ السلام کا خادم تھا آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پینا دی گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا مالِ غنیمت میں سے ایک رسی بھی اس نے ملا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے عیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیے رہے گا آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں اس لئے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اسی طرح سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی عہرہ پیرییں کر رہے ہیں تو اس کے پر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو اندر سے اس نے ایمان نہ لیا ہو لیکن یہ بائید ہے اس پہ میں فٹ نہیں کرتا لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ اکرام ایک سے ابھی کہتے ہیں وہ تو اتنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وسوس آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے پیچھے ہو لیا اند پر میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلا کر لیا تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا اور نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لیا تو آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو داروں مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلے سارا معاملہ زیرو سمیلٹی بلائی ہو جائے گا تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی ویسے اس کو دوست کی کہا گیا تو نبی علیہ السلام کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی آج آپ کسی کی جنت دوزک کا فیصلہ نہیں کر سکتے جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے یہ جو جنت کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزک کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں